آج میںwww ریسپی گھید مل�� موکری거든요 ریسپی گھید ہم اس نے گھر پڑھا گھر ہے ہم اس کی کہا تھا ی مارکٹ ہی ہے دانوری دنوری ar شیفہ لوknown تو اگر ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کیجئے اس سے میری سارے نوٹیفیکیشن آپ تک بہت ہی جلدی سے پہنچ جائیں گے ریسپی پسند آیا تو تمزب کریں چلیے اس ریسپی کو ہم بنانا بہت جلدی سے شروع کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے لیا ہے دہی اور اس کے ساتھ میں ڈال رہی ہوں ایک بڑا چمچ بھر کے لسن اور خوب سارا لسن ہم نے اس میں ڈالنا ہے لسن ادرک اور ہری مریج کو میں نے کوٹ کے اس میں ایٹ کیا ہے یہاں پہ میں آدھی چھوٹی چمچ ڈال رہی ہوں بھونہ جیرہ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آدھی چھوٹی چمچ ہلدی ڈالوں گی بہت اچھا سا رنگ اور سواد دونوں چیزیں آئیں گی تو اب میں یہاں پہ ڈال رہی ہوں بیسن اور یہ ہے ایک بڑا چمچ میں نے بیسن یوز کیا ہے اور ہی اس طریقے سے میں ٹی سپون ڈالوں گی کشمیری لال مش پاودر تھوڑا سا نمک جتنا آپ کو سواد و نصار چاہیے اس کے ساتھ میں یہاں پہ ڈال رہی ہوں چیکن مسالے کا کوئی بھی چیکن مسالہ آپ ایک چمچ ڈال دیجئے اس میں اور یہاں پہ میں تھوڑا سا بٹر اٹ کر رہی ہوں یہ ملٹڈ بٹر ہے اس سے اس کا فلیور بھی بہت اچھا ہے گا چیکن بلکل جوسی بنتا ہے اس لیے یہ سارے فلیور آپ کو ڈالنے بہت ضروری ہے اور اب میں اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی بلکل اسی طریقے سے اور بیسن میں جو گٹلیاں ہوتی ہیں وہ نہیں ہونی چاہ اور سارا مسالہ بہت اچھے طریقے سے مکس ہو جانا چاہیے تو اس مکشر میں ہے بیسن دہی درکلہ سن ہری مرش اور بہت سارے مسالے جس سے اس کا سواد بہت ہی اچھا آئے گا بہت ہی یونیک آئے گا اور جیسے اتھنٹک ہوتا ہے وہی تندوری مسالہ ہے یہ تو اب اس میں پانیر بھی ڈال کے بنا سکتے ہیں یا پھر آلو بھی تو اب میں یہاں پہ ڈال رہی ہوں چھے سو گرام چکن اور بلکل فریش چکن آپ یوز کیجئے اور بون والا چکن یوز کیجئ کیونکہ جو اتھنٹک ریسپی ہوتی ہے اس میں بون والا ہوتا ہے تو جہاں تر رسٹوران میں ہوتا ہے کی بونلیس یوز کرتے ہیں لیکن جو اتھنٹک ریسپی ہے وہ بون والی چکن کی ہوتی ہے تو بس زیادہ بڑے بیس ہوں تو آپ اس طریقے سے اس کو کٹ کر دیجے اور یہ تین میں نے کٹ اس میں لگائے ہیں تو آپ کو بلکل اسی طریقے سے چاکو سے اس کو کٹ کر دینا ہے تو میں نے اب لگ بک سارا ہی چکن اس میں آئٹ کر دیا ہے اور اس کو میں اچھا سی مکس کر دوں گی تو یہ اچھے سے مکس ہو جانا چاہیے چاہیے تو آپ اپنے ہاتھوں سے بھی کر سکتے ہیں اور اس سے بہت ہی اچھا فلیور آئے گا اور آپ اس کو اگر مرینیٹ کرنے کے لئے رکھیں گے دو گھنٹے کے لئے تب تو اور زیادہ ہی اچھا فلیور آ جاتا ہے تو آپ یہ دھیان رکھیں گے مرینیشن کا ٹائم اگر آپ دو گھنٹے کا رکھتے ہیں تو بہت ہی اچھا پفیکٹ فلیور آتا ہے اس میں تو آپ چاہیں تو بنا کے رکھ سکتے ہیں یا پھر آپ لگے ہاتھ بھی اس کو بنا سکتے ہیں تو اب آتی ہے بھاری اس کو بھوننے کی اس کے لئے کیا کریں گے تھوڑا سا میں نے ریفائنڈ آئل یوز کر لیا ہے دو چمچ اور یہ ایک ٹکڑا میں نے بٹر کا اٹ کر لیا ہے اس میں تو آپ چاہیں تو اس کو تندور میں پکا سکتے ہیں یا اون میں ڈال سکتے ہیں میں نے آج آپ کو بلکل ایزی طریقہ دکھایا ہے تاوے پہ اس کو کیسے آپ روست کر سکتے ہیں بلکل تندوری والا ایفیکٹ ڈال کے تو آپ کو اس طریقے سے ڈال دینا ہے اور اس کو ڈھک دینا ہے اور میڈیم آچ پہ ہی اس کو پکانا ہے تو لگ بگ پانچ منٹ کے بعد آپ دیکھیں گے اس طریقے سے یہ پانی چھوڑنا شروع کر دیا ہے اور ایک پیس کو آپ پلٹ کے دیکھ لیجے ہلکی سینہ براؤنی گا جانی چاہیے تو اگر یہ ایک طرف سے براؤن ہو جاتا ہے ہلکا سا تو آپ اس کو پلٹ دیجئے کیونکہ یہ ایک طرف سے پک گیا ہے اب ہمیں دوسری طرف سے پکانا ہوں تو بس اب میں نے کیا کیا ہے کہ ایک ایک کر کے سارے پیس میں نے اس طریقے سے پلٹ لیا ہے آپ چاہے تو چمٹے کا بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پہ یہ جیادہ دیڑی لگے گی پندرہ منٹ مشکل سے لگے گا اور یہ بالکل بن کے تیار ہو جائے گا اگر آپ اپن میں ڈال رہے ہیں تو دو سو ڈگری سالیسیس پہ آپ کو اس کو پکانا ہوں گا کم سے کم بیس سے پچیس منٹ کے لیے تو بس اب میں نے یہاں پہ دیکھئے پانچ منٹ اور اس کو ڈھک کے پکایا اور اب یہ ہلکا سا اس طریقے سے پانی چھوڑ دیا ہے اور آئل جیادہ نظر آنے لگ گیا ہے دو دو طرف سے ہلکی ہلکی براؤننگ ہو گئی ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو پیسز ہیں وہ پک بھی گئے ہیں کیونکہ چکن بہت جلدی پکتا ہے اس بات کا ضرور دھیان رکھئے تو اب میں کیا کروں گی اس کو ڈھکوں گی نہیں دوبارہ سے میں اس کو ایسے ہی پکاؤں گی آج کو میں میڈیم ہیٹ پہ ہی رکھوں گی اور اس کو میں دونوں طرف سے براؤن ہونے تک پکاؤں گی لیکن کھلے میں پکاؤں گی تو آپ دیکھیں گے اس طریقے سے اب یہ پانی اڑنے لگ گیا ہے اور جو ہم نے بٹر آئل ڈالا تھا وہ اس میں سپریٹ ہونے لگ گیا ہے تو بس اس کو میں کریباً دو سے تیم نٹ اور پکاؤں گی تو آپ دیکھیں گے اس طریقے سے رنگت الگ ہیانی شروع ہو جائے گی ایک دم سے تو بس اب یہ ہلکا سا پک گیا ہے اور ہلکی سی براؤننگ آ گئی ہے اس کے اندر اور بہت ہی اچھے سے اندر سے پک گیا ہوگا تو اب کیا کروں گی گیس بند کر کے میں یہاں پر ایک کٹوری پلیس کر رہی ہوں اور ایک جلتا ہوا کوئیلا میں اس کے بیچوں بیچ رکھوں گی کرنا کچھ نہیں ہے جلتے جو کوئیلا ہوتا ہے اس کو آگ کی گیس پر آپ رکھ دیجئے اور جب تک یہ لال ہو جائے گا تب تک اس کو رکھئے لگ بگ دو منٹ بعد یہ پک جائے گا ایسے کوئیلا اور اس میں پلیس کر کے تھوڑا سا آئل یا فی بٹر آپ اس میں پور کے جئے اور ایک دم سے ڈھککن لگا کے بند کر دیجئے اور اس کو میں ایسے ڈھک دوں گی اور اب میں گریوی کی تیاری کروں گی جب تک یہ اچھے سے اس میں جو سموکی فلیور ہے وہ آنا چاہے تو یہاں پہ میں نے لیا ہے دو چمچ نورمل ریفائنڈ آئل اور دو چمچ ہی میں بٹر یوز کر رہی ہوں بٹر میں نے یہاں پہ یوز کیا ہے کیونکہ ہم بٹر چکن میں آ رہے ہیں تو بس دو چمچ میں نے بٹر بھی اس میں ایٹ کر دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہ دو دالچینی کے ٹکڑے بھی ایٹ کر رہی ہوں اور اب میں اس کے ساتھ ساتھ میں ڈالوں گی یہاں پہ چار لانگ تو کونٹیٹی کا آپ دھیان رکھئے بہت زیادہ بھی نہیں ہونے چاہیے اور یہاں پہ میں تین الائچی ڈال رہی ہوں ہری الائچی تو اگر چھوٹی الائچی ہے زیادہ ہی چھوٹا سائز ہے الائچی کا تو آپ چار ڈال سکتے ہیں ونہ تین الائچی کافی رہتی ہیں اور اس کو میں اچھے سے مکس کر لوں گی اور بلکل ہی مجھے پکانا نہیں ہے بس یہ دھیان رکھئے بلکل میڈیم ہیٹ پہ آپ گیاس رکھئے اور اس کو پکائیں گے نہیں ہلکا سبون لیں گے تاکہ بٹر میں بھی یہ فلیور اس کا آ جائے تو لگ بھر چار سے پانچ سکنڈ کے بعد اب میں یہاں پہ ڈالوں گی یہ پیاج یہ لگ بھر ایک بڑی پیاج ہے اس کو میں نے سلائس کر لیا ہے تو آپ دھیان رکھیں گے کہ اس گریوی میں پیاج تھوڑی کم پڑتی ہے اور ٹماٹر تھوڑی جیادہ پڑتے ہیں تو اس لیے میں نے یہاں پہ ایک بڑی پیاج ہے اس کو میں نے سلائس کر لیا ہے اگر میڈیم سائز کیا چھوٹی پیاج ہوں گی تو آپ ایک یا دو بھی پیاج سکتے ہیں اس میں تو پیاج کو بھی میں ہلکا سا بھون لوں گی اس میں لیکن مجھے اور یہاں پہ لگ بھگ آدھا کپ ہے یہ کاجو کا پیسٹ تو کاجو ہیں لگ بھگ آٹھ سے دس کاجو میں نے پہلے پانی میں بوائل کرے ہیں اور اس کو پیس لیا ہے اس کے ساتھ میں ایک تیج پتہ بھی ڈال رہی ہوں تو یہ بلکل اتھنڈک ریسپی بن رہی ہے آپ اس کا ایک ایک سٹیپ بلکل دھیان سے دیکھیں کیونکہ یہ نورمل گریوی نہیں بنتی ہے پیاج کا ٹیکشیر الگ آنا چاہیے ٹاماٹر کا ٹیکشیر الگ ہونا چاہیے تو ان دونوں کو جو فلیور کمبائن ہوتا ہے وہ بٹر چکن کی اتھنڈک ریسپی بنتی ہے تو اب میں تھوڑا سا اس میں پانی ایڈ کر رہی ہوں لگ بک آدھا کپ میں نے پانی اس میں ایڈ کر لیا ہے اس طریقے سے اور اب دھک پکاؤں گی لگ پانچ منٹ کے لیے اب میں اس کو دھک پکا لوں گی جس سے فلیور اس کے سارے آجائیں لیکن ہم نے سوٹے نہیں کیا کسی کو بھونا نہیں ہے تو یہ اوبلا اوبلا فلیور ہوتا آنا چاہیے تو بٹر کا اوبلا فلیور پیاج اور باگی جو مسالے ان سب کا اوبلا فلیور جو تیج پتہ اور دال چی نہیں ہے یہ نکال دیتی ہوں کیونکہ یہ پیس نہیں پاتی ہے تو اب ہم کیا کریں گے اس کو پیسیں گے تو آپ اس کو تھوڑا سا روم ٹمپریچر پہ ہو جائے تاب آپ پیس لیجیے اس کو اور اب اسی کڑائی میں بڑا ٹکڑا ڈال پیس 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 دھنیا پاودر اور ہلتی کشمیری لال مرچ کشمیری مرچ کشمیری لال مرچ کلر باگ مسالوں بھون جانے پیس پیس کشمیری کشمیری مرچ دون کشمیری کشمیری ایس کشمیری کشمیری کشمید کشمیری کشمیری دھیان بل ایس بھون ڈال اس لئے مجھے بہت زیادہ کوکنی کرنا ہے یہاں پہ لگ بگ میں نے سات سے آٹھ ٹماٹر ہے اس کو بوائل کیا ہے اور اس کو پیس لیا ہے آپ چاہیں تو مارکٹ والی ٹومیٹو پیوری بھی اس کر سکتے ہیں لیکن میں نے گھر پہ ہی اسی طریقے سے کیا ہے تو جو یہ تندھوری چکن بنایا تھا اس میں جو بیٹر بچ گیا تھا وہ بیٹر بچنا بہت ضروری ہے کیونکہ اب ہم یہ بیٹر اس میں ایڈ کریں گے تو آپ دھیان رکھئے کہ بیٹر تھوڑا سا زیادہ بنائیے تاکہ وہ تھوڑا سا بچ جائے اور آپ اس میں ایڈ کر سکیں اس سے اس کا فلیور دھگنا نہیں تیگنا نہیں چوگنا ہو جاتا بلکل اوثنٹک فلیور آتا ہے تو آپ اس بات کا دھیان رکھئے اور اس میں ہم نے مسالے میں لائے ہیں اس لئے آپ اس میں نمک ریٹ کے جیے لیکن دھیان سے ایڈ کر جیے کیونکہ جو بیٹر تھا تندھوری والا اس میں بھی نمک تھا اور یہاں پہ میں ڈال رہی ہوں تھوڑا سا چکن مسالہ اور یہ ہے تھوڑی سی کسوری میتھی اور اس کو میں اچھا سی مکس کر دوں گی بہت ہی اچھی خوشبو آنے لگ جائے گی جیسے ہی آپ یہ فلیور ڈالیں گے اور بہت ہی اچھا سا گاڑی ٹیکشور بن گیا ہے آپ چاہیں تو یہاں پہ پانی بھی ڈال سکتے ہیں لیکن مجھے پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں لگ رہی ہے اور بس اب میں یہاں پہ ڈال رہی ہوں یہ آدھے کپ سے بھی کم ہے دودھ کا یہاں ادھر میں نے دودھ ایڈ کر دیا ہے یہ بھی بہت امپورٹنٹ سٹرپ ہے آپ اس میں دودھ ضرور ایڈ کیجئے اور اس کو ڈھککے بس لگ بگ ایک منٹ تک پکا لیجئے ایک منٹ کے بعد آپ دیکھیں گے بلکل رچ کریمی گریوی بن کے تیار ہو گئی ہے اس طریقے سے اور خلیور بھی بہت اچھا ہے یہاں پہ آپ نمک مرچ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں چونکہ اب ہم یہاں پہ چکن ایڈ کریں گے تو جو یہ چکن ہم نے بنایا تھا بلکل بگار دیا تھا اس کو کوئلے کا تو اب ہم یہاں پہ اس کو ایڈ کر دیں گے اب جو ہے گریوی کا جو ٹیکچر آئے گا اور جو ٹیسٹ آئے گا وہ بلکل اوثنٹک والا آ جائے گا تو یہ جتنا بھی بٹر وغیرہ بچا ہوا ہے وہ سارا میں نے اس کے اندر ہی اس کے ساتھ پور کر لیا ہے تو اب جو یہ باقی بچا ہے اس میں مسالہ اور بٹر وہ سارا میں ایک دم سے اس کو نچوڑ دوں گی کہیں سے کوئی ویسٹیج نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اس میں ہی سب سے زیادہ فلیور ہے اور اب میں اس کو اچھے سے مکس کر دوں گی اس میں دھیان رکھیں کہ چکن جو ہے پکا ہوا ہوگا تو یہ ٹوٹ بھی سکتا ہے اس بات کا ضرور دھیان رکھیں اور اگر ابھی تک آپ کو لگتا ہے نہیں پکا ہے ٹھیک سے تو آپ اس کو ڈھک کے پکا سکتے ہیں لگتا چاٹھ سے پانچ منٹ کے لئے اس کو چھوڑ دیجئے میڈیم ہیٹ پہ تو لیجئے بس ملک کے بلکل تیار ہو گیا ہے اس میں بھول پلے آ رہے ہیں اس کی کنسسٹینسی بلکل پوفیکٹ ہے یہاں پہ میں ڈال رہی ہوں ملائی تو یہ ملائی گھر سے نکلی ملائی ہے ایک لیٹر فل کریم ملکوں میں جیسے اُبالتے ہیں تو جو ملائی بستی ہے وہ میں نے اس میں آئیڈ کر دی ہے تو بہت زیادہ ملائی ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے بس اتنی ملائی کافی رہتی ہے تو یہ ریسپی آپ کو بہت پسند آنے والی ہے گھر پہ سب کو پسند آنے والی ہے آپ اس کو ضرور ٹریک کیجئے اور میرا چینل سبسکرائب کرنا نہیں بھولے گا مجھے کمنٹ میں ضرور بتائے گا آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی تھینک یو اللہ اللہ مجھے موسیقی